رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں آپ جتنی عبادت کریں جتنے نیک کام کریں آپ کے لئے اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ ایک نیکی کریں گے تو ستر گناہ اس کا آپ کو سباب ملے گا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس مہینے میں شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے حدیث پاک ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے لوگ اکثر یہ سوال کیا کرتے ہیں زان شریف میں شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے لیکن جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کے تحت گناہ کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر کنٹرول کرے اگر انسان چاہے گا تو وہ ضرور کنٹرول کر سکتا ہے کیونکہ شیعتین قید کر دیا جاتے ہیں یہ بات حقیقت ہے حضور نے فرما دیا اور جو حضور نے فرما دیا وہ ہمارے لئے بات حقیقت ہیٹل ہے لیکن جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی وجہ سے گناہ کرتا ہے اس میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچتا رہے اور اس پاک مہینے میں عبادت کرے اللہ کو راضی کرے بیسے تو ہر مہینہ ہمارے لئے عبادت کا ہے ہر دن ہمارے لئے عبادت کا ہے لیکن یہ خاص کچھ دن ہوا کرتے ہیں اور خاص مہینے ہوا کرتے ہیں انہی مہینوں میں یہ ایک پاک مہینہ ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں بھی اگر اللہ کو راضی نہ کر سکے اس کی عبادت نہ کر سکے روزے نہ رکھ سکے تو پھر کیا کرو گے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رمضان شریف میں زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتے لانت کرتے ہیں لانت بھیجتے ہیں اگلے رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جنت میں لے جائے کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں تمام گناہوں کو چھوڑ دو توبہ کر لو یہ پاک مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے ہم بڑے نصیب بالے ہیں کہ یہ پاک مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے اس پاک مہینے میں اللہ کی عبادت کریں اللہ کو راضی کریں اور اس کے حضور حاضر ہو جائیں نمازیں ادا کریں قرآن شریف کی تلابت کریں اور آد و وظائف کریں اور اس رب کو راضی کرنے پر لگ جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان سب سے توبہ کر لیں اور اس بات کی بھی توبہ کریں کہ یا اللہ آئندہ بھی ہم سے کوئی گناہ نہ ہو پائے اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں گے اللہ آپ کی ایک توبہ سے آپ کو معاف فرمانے والا ہے ایک توبہ سے آپ کو معاف فرما دے گا اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں وہ اپنے واقعہ سنا ہوگا اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایک مجوسی تھا اس کا بیٹا بازار میں کچھ کھا رہا تھا تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور کہا تو مسلمانوں کے بازار میں اس رمضان شریف کے مہینے میں کھلے عام سب کے سامنے تو کھا رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی اس نے کہا اببہ میں تو کھا رہا ہوں آپ بھی تو رمضان شریف کے مہینے میں کھاتے ہیں اس نے کہا بیٹا میں رمضان شریف کے مہینے میں کھاتا ہوں مجوسی ضرور ہوں لیکن لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں میں کسی کو دکھا کے نہیں کھاتا ہوں میں گھر کے اندر چپکے چپکے کھا لیتا ہوں رمضان شریف کا عدب و احترام نے اندر بہت ہے میں رمضان شریف کا بہت زیادہ عدب و احترام کرتا ہوں جب اس کا وصال ہوا نا اس کی موت ہوئی تو کسی نے خوام میں دیکھا وہ جنت کے محلوں میں ٹہل رہا تھا جنت کے محلوں میں ٹہل رہا تھا اس نے پوچھا میاں تمہارے ساتھ یہ کیسا سلوک ہوا کہ تمہیں جنت کیسے نصیب ہو گئی اس نے کہا جب میں مرانا اللہ رب العزت نے مجھے کلمے کی توفیق عطا فرما دی ایمان سے سرفراز کر دیا اور آج اسی نیکی کے جو میں نے اپنے بیٹے کو مارا تھا جو رمضان شریف کے مہینے میں وہ کھارا تھا وہ نیکی جو میں نے کی تھی اسی نیکی کے صدقے سے اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں عالی مقام عطا فرما دیا ہے اللہ رب العزت کو کس بندے کی کیا آدھا پسند آ جائے وہ میرا رب جانتا ہے وہ بڑا جاننے والا ہے وہ سب جانتا ہے کہ کون کیسا ہے کس کے دل میں کیا ہے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے اور اللہ جب چاہے جسے چاہے توبہ کی توفیق دے دے اور جسے چاہے جنت میں بھیج دے اور جسے چاہے جہنم میں بھیج دے اور رمضان شریف کی جہاں فضیلت ہے رمضان شریف میں ایک نیکی کرنے کا جہاں ستر گناہ سباب ہے وہیں اس کا پلٹ بھی ہے اگر کوئی رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے کوئی عذاب بھی ویسے ہی دیا جاتا ہے عذاب بھی ویسے ہی ملتا ہے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے قبرستان میں گئے قبروں کی زیارت کرنے کے لئے آپ نے ایک قبر دیکھا جو تازی تازی قبر تھی آپ نے دیکھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی مولا اس قبر کے حالات مجھے جاننے ہیں یا اللہ میرے اور اس قبر کے مردے کے درمیان جو پردے ہیں اس کو ہٹا دے میں حالات جاننا چاہتا ہوں کہ اس قبر کے مردے پر اس ٹائم کیا ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول کی اور آپ کے اور اس مردے کے درمیان جو بھی عجابات تھے جو بھی پردے تھے ان کو ہٹا دیا گیا اللہ رب العزت نے ان پردوں کو ہٹا دیا پھر حضرت علی نے اس مردے پر کیا عذاب ہو رہا تھا سب دیکھا وہ مردہ کہہ رہا تھا کہ اے علی میں آگ میں ڈوب رہا ہوں میں جلایا جا رہا ہوں اس پر آگ برسائی جا رہی ہے حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے مولا اس کی بخشش اتا فرما دے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا علی تم اس کی بخشش کے لیے دعا نہ کرو تم اس کی بخشش کے لیے نہ کہو کیونکہ یہ رمضان شریف میں گناہ کرتا تھا رمضان شریف کے روزے بھی رکھتا تھا اور رمضان شریف میں گناہ بھی کرتا تھا دن میں روزہ رکھتا تھا رات میں یہ گناہ کیا کرتا تھا آج بھی ہمارے کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں دن میں روزے سے ہوتے ہیں اور جب روزہ افطار کر لیتے ہیں پھر ہلڑ بازیاں کرتے گھومتے ہیں ہٹلوں پہ چلے جاتے ہیں کہیں کہیں چلے جاتے ہیں ہلڑ بازیاں کرتے گھومتے ہیں یہ غلط بات ہے دن میں روزہ رکھو اور رات کو شیطانوں والی حرکتیں آپ کرو رات کو گناہ کرو تو یہ بہت غلط بات ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرماتا ہے یہ مہینہ بڑا پاکیزہ گئے بڑا عدب کا مہینہ ہے اس میں جتنا بھی اس مہینے کا آپ عدب کرو اتنا ہی کم ہے اس مہینے میں بس آپ عوراد و وظائف کرو عبادت کرو اللہ کو راضی کرو رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے ایسا کہا کرو یہ مت کہا کرو کی رمضان چل رہا ہے کیونکہ رمضان اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ مت کہا کرو کی رمضان چل رہا ہے یا رمضان آیا یا رمضان چلا گیا بلکہ یہ کہا کرو کی رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے یا رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے یا رمضان شریف کا مہینہ جانے والا ہے یہ باتیں ہیں کچھ یاد رکھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس پاک مہینے میں ہمیں محلت ملی ہے زیادہ سے زیادہ توبہ کریں کیونکہ انسان کو محلت نہیں مل پاتی ہے اور موت کا ہجوکہ بند جاتا ہے موت آ جاتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے کھالی ہاتھ آیا تھا اور کھالی ہاتھ ہی چلا جائے گا کوئی کچھ لے کے نہیں جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے اس مہینے میں اگر آپ کسی کو صدقہ بھی دیں گے نہ کسی غریب کی مدد بھی کریں گے تو کئی گناہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اگر آپ کے دروازے پر کوئی آ جائے تو اس کو کھالی ہاتھ مت لوٹانا چاہے وہ مالدار آ جائے کروڑ پتی آ جائے آپ سے مانگے تو آپ اس کو کھالی ہاتھ مت بھیجنا ہو سکتا ہے اللہ امتحان تمہارا لے رہا ہو برکتوں کا نزول فرماتا ہے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے عطا فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس مقدس مہینے کے صدقے سے مہرمزان شریف کے صدقے سے ہم تمام لوگوں کو فیضیاب فرمائے اور اس مقدس مہینے کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے